اسلام عقرم جی اب یہ ہم جو کام کرنے کے درستی اسائنمنٹ گریڈنگ سو ہمارے پاس اسائنمنٹ پہلے ہم لوگوں نے بنانی سیکھ لی ہے کہ اسائنمنٹ کیسے بناتے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کو گریڈنگ کرنی ہے تو گریڈنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے اس سیپڈک کو اپنے سلٹ کیا اس کے بعد ٹرن ایڈیٹنگ آن کیا آپ نے تو ٹرن ایڈیٹنگ آن کے بعد آپ نے کرنے کے بعد جس ویک میں آپ نے جس ویک کے اندر یہ سیکشن آپ نے ایکٹیوٹی کریٹ کی تھی آپ نے اس ویک میں جانا ہے تو آپ کے ہمارے پاس جو ایکٹیوٹی کریٹ ہوئی بھی ہے that's in between last week that comes with the sign numbers کے اندر جسے فورتھ ویک کے اندر میں نے ایک کریٹ کی لیا ہے I comes I go up there in that sign number assignment تو یا پچھو میرے پاس open ہوتی ہے screen open ہوتی ہے تو اس میں grading کی summary دے رہی ہے دے رہا ہے تو اس میں کہتا ہے great needs grading that's sixteen total کتنی ٹوانٹی ایک total parts when کتنے ہیں ٹھرٹی فور تو اس کے اندر ہمارے پاس ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب view all submissions تو اس کے اندر جتنے بھی view ہیں ہم ہر ایک طرح کے submissions کو دیکھ سکتے ہیں اگر میرے پاس post rank I mean اس کے اندر میرے پاس یہ total میرے پاس اس کے اندر جتنے بسٹورنٹس ہیں ان کی پاس لکھی بھی آتی information آجاتی submission for grading ٹھیک ہے تو اس کے marks آجاتے ہیں نیچے آجاتا ہے کہ یہاں پر آکے پاس کہ انہوں نے ابھی تک جمع نہیں کروایا instrument نے تو اس کے پاس آجاتا ہے کہ آپ نے submit کروائی ہے تو یہاں پر آجاتا ہے not submission تو آپ نے let's say جس طرح نہیں جمع on کروائی right تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان کیوں grade کرنا ہے let's say if I come goes to this submission into the grading area تو آپ کے پاس grading کی پوری کی آمین screen open ہو جاتی ہے آپ کے پاس اس کے پاس جو information آپ کے پاس میں mention ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو وہ micro sensor name course پر گیا رہا student name کی students کی detail اگر آپ اس area کو دیکھیں جو آپ کو white color کے نظر آ رہا ہے اگر student نے online کو submission کرائی دی ہے تو وہاں پر وہ draft وغیرہ save کر دے گا بچہ student ہمارا تو اگر میرے پاس یہاں پر جس طرح اس نے scams کرنا سے کی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے وہ download کر لیتا ہوں تو یہ download کی option شروع آتی ہے right تو میرے پاس اس کی option آجاتی اگر suppose کریں during submission I mean after checking the assignment right after checking the assignment میں assignment کو download جو option کے بعد میں چیک رہتا ہوں کہ جو میرے پاس assignment آئی بھی ہے تو اس کو میں نے کیا open right تو اس open کرنے کے بعد اس کو آپ کے پاس جو detail اس کی marking کی تو یہ آپ کے پاس assignment اس کی open ہو جاتی ہے آپ نے اس کی grading کی آپ نے کا grading let us say i have put over here for example let's say i have put over here 85 right 85 کرنے کے بعد آپ پاس here i am going to give him feedback let's say very good right so that's the feedback command comments آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں یہ open کچھ areas ہیں جو attempts manually maximum attempts unlimited attempts number one ہیں اگر ہم لوگ دوبارہ chance دینا چاہے sprints کو تو ہم لوگ دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں let us say اس کی download کرتے ہوئے file کو آپ کو problem آری ہے download نہیں ہو سکتے so you can ask the student to submit again if you say yes اگر وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کہ جی save and go to the show next one and show the next assignment if i do this one it will say okay it will save the changes and get the next assignment اس طریقے سے next assignment میرے پاس آ جاتی ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس assignment کوئی چیز جمع نہیں ہوئی یہاں پر نظر آری right تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نظر نہیں آری تو آپ نے اس کو simply اس کا مطلب یہ کہ اس بچے نے assignment جمع نہیں کرائی تو you can put over here zero or you can say go to the you save it come to the next one یہاں پر اب اس بچے assignment جمع کرائی بھی ہے you say over here micro assignment you start downloading it assignment آپ کو پس آ جاتی ہے you start giving the grades ہوئی ہے اب mean اس کی ڈرائف اوپن ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر اس کو grade کر سکتے ہیں let's say 87 right let's say okay good work it's on the teacher on the work of the student کہ انہوں نے کیسا کام کیا ہے right آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کو کام دیکھنے کے بعد آپ نے اس کی assignment کی marking کی اس کی marking کے ساتھ آپ نے یہ پوائنٹس کو دیکھنا ہے اگر یہ فائل صحیح تھی کسی اوپن ہو رہی ہے اور marking صحیح ہوئی ہے ہر چیز clear ہے آپ کے پاس اس کے پاس جو ایک اس ہے سارا کچھ clear ہے آپ کے پاس اس کے اندر تو آپ نے اس کے اندر اس کو attempt کر سکتے ہیں ٹھیک otherwise آپ کے پاس یہاں پر جیسی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے یہاں پر جیسی یہاں پر جیسی پرشن ہو رہی ہے پرشن ہو رہی ہے یہاں پر سکتے ہیں سم ٹائم تو آپ اوہیر درسائیمنٹ کمز ٹھیک اس کی یہ سارے کوسٹن ہیں ٹھیک تو یہاں پر جیسی ہے جیسی ہمارے پاس اس کو اس کو اس کو اپنے پاس اس کو میں سیو کر لیا ٹھیک ہے اس کو سیو کرنے کے ساتھ ہی میں اس کی marking کی سو کیا اس کو موون کر ساتے زیاد strony ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو past اس کو نو اس کو آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں so this is the maximum information how we can do the marking of the assignments I hope آفیات تر آپ کو سمجھے